بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج پھر صاحب سب کی خدمت میں آزینو کرکٹ کیفے کے ساتھ موتا سینچا اور آج کی تعلق خبر اور بہت بڑی بریکنگ نیوز ہمارے سامنے آئیے کیا ہے وہ بریکنگ نیوز کے محمد عاصف جو پاکستان کے بولر رہ چکے ہیں بہت ہی امدہ اور بہت ہی اچھے بولر رہ چکے ہیں آج انہوں نے جو ٹویٹ کر رہا ہے وہ کیا ٹویٹ کر رہا ہے انہوں نے یہ ٹویٹ کر رہا ہے کہ بھائی میں آویلیویل ہوں پاکستان کی بولنگ کوچ بننے کے لیے تو یہ پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے اور پاکستانی بولر کے لیے یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ محمد عاصف جیسے بولر جو ہے پاکستان کی کوچنگ سمالیں گے تو بھائی ویسے ہی ماشاء اللہ سے اتنی اچھی بولنگ ہے تو پھر اگر وہ کوچ بن گا ہے تو ہماری ٹیم کہاں سے کہا جائے گی محمد عاصف نے بہت ہی اچھا یہ ادھار کیا ہے پاکستان کے لیے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے کنٹی کے ساتھ کتنے زیادہ مخلص ہیں اچھا جی یہ بات ہو گئی محمد عاصف کی تو اس کے بعد بات کریں گے کہ پاکستان کی ٹیم کا چیف سیلیکٹر کون بنے گا پاکستانی ٹیم کا جو چیف سیلیکٹر بنے گا وہ بنے گا شوہ بکتر جی ہاں شوہ بکتر بنیں گے شاید افریضی نے اس صفحہ دے دیا ہے لیکن اب جو شوہ بکتر کو لائے گیا ہے ان سے ریکویس کی گئی ہے کیونکہ وہ اپنے فیصلوں پر جو ہے بہت زیادہ نیڈر ہیں اس سے مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ہمارے جو پلیئر سے ان کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ جو بات کر دیتے ہیں اس پر عمل بھی کر دیتے ہیں جس طرح شاید افریضی نے کیا تھا چیف سیلیکٹر بن کر تو چیف سیلیکٹر تو بن گئے اب بات کر لیے دیں تھوڑی سی کپتان کے بارے میں کہ بابر آدم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ بابر آدم کو اتنا زیادہ بدنام کیا جا رہا ہے اور یہ بدنام کون کر رہا ہے یہ بدنام کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے پڑوسی کر رہا ہے جو بہت زیادہ ان سے چیلیس ہوتے ہیں بہت زیادہ جلتے ہیں تو انہوں نے جو ہے ایک فیک ویڈیو بنائی ہے اس کے اندر بابر آدم نہ کوئی ولگر بات ہے اس کے اندر نہ کچھ اور ایسی بس معمولی سی ویڈیو اس کو ایڈیٹ کر کے جو ہے بابر آدم کو کریٹسیزم کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے وہ جو ہے بابر آدم کو پریشر میں لانے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں چونکہ ورلڈ کپ جو ہے ہمارا بھی سر پر ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھیری جو انڈیا کے اندر ہونا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی جو پاکستانی ہیں ان کو چاہیے کہ بابر آدم کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تاکہ وہ اپنی ٹیم کی پرفارمنس ہے اور اپنے ملک کا نام جو ہے روشن کرتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ بالکل بھی ان لوگوں کے ساتھ نہ جڑیں جو جنہوں نے ہمارے کفتان کو جو ہے برا کا ہے بھلا کا ہے بلا وجہ میں جبکہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے نہ ہی کوئی ایسی کوئی خاص ویڈیو ان کی سامنا آئی ہے ٹھیک ہے یہ انڈیا کی بات ہو رہی تھی تو انڈیا کے اندر ابھی سری شلی کے انڈیا اور نیوزیلینڈ کی ابھی نیوزیلینڈ پاکستان سے کھل کر گیا ہے اب انڈیا کے خلاف کھل رہا ہے وہاں پر انڈیا کے اندر ہائیدر آباد کے اندر میچ کھلا گیا جس کے اندر جو ہے انڈیا نے پہلی ویٹنگ کری اور پہلی ویٹنگ کرتے ہوئے انہوں نے 348 رنز بنایا جس کے اندر سب سے شاندار ایلنگ کھلی گئی ان کے شبمن گل کی طرف سے بھائی 208 سکور گیا جبکہ ابھی ٹیم کے اندر نئے نئے کھلاڑی ہیں تو بھائی ویڈن ویری گوٹ آپ کے لئے کلیپنگ کرتے ہیں کیا کھلا ہے بھائی اور 200 پلس جو اسکور کیا ہے پوری انٹرنیشنل ٹیمز کے اندر سب سے زیادہ جو کھلاڑی ہیں ان کے وہ ہیں انڈیاں کے چونکہ روی شرما نے بھی 264 کے ساتھ وہ ٹاپ ہے اس لسک کے اندر اور اگر پاکستان کی بات کرے گے 200 پلس کس نے بنایا تو صرف اور صرف ایک کھلاڑی نے بنایا فقر زمان نے اس کے علاوہ کوئی بھی ہمارا کھلاڑی 200 پلس کے اندر شامل نہیں ہے اس وقت تو یہ بہت ہی بڑا عزاق اور بہت ہی بڑا ریکوڈ ہے انڈیا کے اندر روی شرما نے بنایا 200 پلس اشان کشن نے بھی بنایا تھے سی لنکا کے اگنسٹ اور ابھی سوری بنگلہ دیش کے اگنسٹ بنایا تھے ابھی جو ہے شبمن گل نے بنایا ہے اس کے علاوہ سچن ٹینڈل کرنے بھی بنایا تھے تو یہ بہت ہی بڑا ریکوڈ ہے جو ان کی کتاب میں درج ہو چکا ہے سارے انڈیاں کا قبضہ ہے اس کے اندر جی تو اب بات کر لیے تھے تھوڑی سی ہمارے پی اے سیل کی پی اے سیل جو ہے ہونے جا رہا بھائی پاکستان کے اندر اوپننگ سیرمنی کا جو سب سے پہلے جو رمیز راجی جب یہاں کے چیئرمن تھے پی سی بی کے تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ملتان کے اندر اوپننگ سیرمنی ہوگی لیکن جب پھر چیئرمن نجم سیٹی آیا جب وہ چینج ہوئے نجم سیٹی صاحب نے چیئرمن کی کمان سمالی تو انہوں نے ایسا سامنے آیا تھا ایسا کہا تھا انہوں نے کہ یہ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم کے اندر اوپننگ سیرمنی ہوگی لیکن اب ذرا ایسا یہ خبر آ رہی اور معلومات ہماری جہاں تھا کہ اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جو شیڈول پہلے رکھا گیا تھا پی اے سیل کا اب دوبارہ وہی شیڈول جو ہے اس کو کنٹینیو کیا جائے گا یعنی کہ اوپننگ سیرمنی جو ہے وہ ملتان کے اندر ہی کی جائے گی تو تیرہ فروری سے یہ پی اے سیل ہمارا اسٹارڈ ہونے جا رہا ہے اس کے اندر جو ہے اس کے اندر چار جو گراؤنڈیں میزبانی کریں گے پہلا جو ہے کراچی ہے دوسرا لاہور ہے تیسرا راوال پنڈی اور ملتان تو یہ چار گراؤنڈ جو ہیں چار شیڑوں کے چار گراؤنڈ یہ میزبانی کریں گے پورے پی اے سیل کی اور پنڈی گراؤنڈ کو سب سے زیادہ میچیز دیے گئے ہیں گروپ میچیز گیارہ گیارہ میں جو ہیں پنڈی کے اندر کھیلے جائیں گے اور نو میں جو ہیں کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے اور پی اے سیل کا اختتام جو ہوگا وہ ہوگا انیس مارچ کو ہوگا 19 مارس کو یہ پی اے سل کا اقتطام ہوگا لیکن ابھی اس کا پتہ نہیں ہے کہ پی اے سل جب ختم ہوگا تو کون سے گراؤنڈ میں اس کو ختم کیا جائے گا ابھی یہ انشاءاللہ جمعہ تک اپ ڈیٹ آئے گی پی سی بی کی جانب سے تو پتہ چلے گا کہ بھائی کتنے میچز کون سے گراؤنڈ کو دیے گئے ہیں اور کون کون سی ٹیمیں کتنے میچز کھلیں گے پورا شیڈول جو ہے پی سی بی کی طرف سے آئے گا انشاءاللہ اس کی لمحہ با لمحہ خبریں جو ہے اپ ڈیٹ آپ کو ساتھ ساتھ دیتے چلیں گے اور جو ابھی یہ ہماری جو اپ ڈیٹ تھی آج کی وہ میں نے آپ تک پہنچائی تو اسی طرح جڑے رہنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور فیس بک پہ جا کر بھی آپ فولو کر سکتے ہیں اور اچھے اچھے کمنٹ پاس کیجئے گا اور اب مجھے دیں اجازت محتس انشاء کو انشاءاللہ پھر دوبارہ حاضریں دوبارہ حاضر ہوں گے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ